السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی الشرح لی الصدری ویسر لی امری وحلل اغدتم اللسانی یفقہ قولی ربی زدن علم آمین اچھا جی میں نے یوٹیوب پہ بھی ایک مدود کے نام سے ڈالی ویڈیو ٹھیک ہے اس میں میں نے فلو چارٹ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں آنے والی کتنی مدود ہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس میں یہ بھی آپ لوگ کو بتایا ہے کہ میں ایک ایک کر کے ایکسپلین کروں گی آپ لوگ کو تو آج انشاءاللہ آپ اس میں فلو چارٹ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ فلو چارٹ ہے مدود وہی ہیں لیکن فلو چارٹ میں نے ڈیفرنٹ بنایا ہے مختلف طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اس میں جو میں نے بنائیا ہے آپ اس کا سکرن شاٹ بھی لیجئے گا یا میرے گروپ میں جا کے اوثنٹک تجوید ان اوثنٹک وے میں آپ جا کے وہاں سے بھی آپ لوگ یہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے چارٹ آپ دے سکتے ہیں وہاں نورس کے فارم میں بہت سارے آپ کے پاس لیسنز ہیں ٹھیک ہے ویڈیوز بھی ہیں اور لیسنز بھی ریٹن فارم میں تو وہاں سے بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں اور گروپ ضرور جوائن کریں اور میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور خیر جو ہے وہ سمیٹیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں ٹھیک ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولی گا تاکہ میری نئی آنے والی جو لیسنز ہیں وہ آپ کو ملتے رہے ٹھیک ہے اچھا اب مدود کو میں نے کہا تھا ایک ایک کر کے میں آپ لوگ کو ایکسپلین کروں گی تو آج میں مدی اصلی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو مدود کے بارے میں پتہ چلیں ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلی مد جو آج میں آپ لوگ قراری ہوں مدی اصلی مدی طبیعی بھی اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو پہچاننے کی چند شرائط ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی شرائط ہیں جسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مدی اصلی ہے یا مدی طبیعی ہے ٹھیک ہے اور مدی اصلی سے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ذات میں اللہ نے دو کاؤنٹ کا کھچا ہو رکھا ہو ہے چاہے وقف ہو چاہے روانی ہو اس کی لیندھ چینج نہیں ہوتی یہ ٹو کاؤنٹس ہی رہے گی ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھے گا اچھا اس کی جو شرائط ہے سب سے پہلی شرائط تو یہ کہ ایسا حرف مدہ حرف مدہ کتنے حروف مدہ ہمارے پاس الف واؤ انڈ یا یہ تین حروف مدہ ہیں ٹھیک ہے اچھا ایسا حرف مدہ جس سے پہلے حمزہ حرف جو حمزہ حرف ہے حرف حمزہ جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہے اس کا حمزہ کس کس شکل میں آتا ہے ہمارے پاس حمزہ اپنی اس شکل میں آتا ہے ٹھیک ہے حمزہ ہمارے پاس اس شکل میں آتا ہے مجیدی ہمیں وہ عربی مصحف اور مجیدی مجیدی یعنی جو ہمارا سب کانٹیننٹ میں جو انڈو پاک میں جو قرآن پاک لوگ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے بھی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے یا عربی مصحف میں اس طرح بھی آتا ہے اور اس طرح بھی آتا ہے ٹھیک ہے حمزہ کی شکل و مختلف اس کے ساتھ آتا ہے حمزہ کی اپنی یہ شکل ہے یہ والی شکل ٹھیک یہ شکل ہے حمزہ کی اور اجنا شکل یہ ہے ٹھیک ہے ایسا حرف مدہ جس سے پہلے ٹھیک ہے کیا شرط ہے ایسا حرف مدہ میں سے کرتے ہیں حرف مدہ سارے لگی کرتے ہیں علیف واو ان یہ ٹھیک ہے تو ایسا حرف مدہ ٹھیک ہے جس سے پہلے متحرک حرف حمزہ نہ ہو ٹھیک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ متحرک ہے نا تو یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ صرف یہ بھی لکھ دیں حمزہ کو خالی لکھ دیں مطلب آپ اس کے اوپر وہ نہ ڈالیں کوئی بھی حرکت تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کے بغیر تو آئیں گے نہیں تو آپ سمجھنے کے لئے کہ حرف مدہ سے پہلے یہ نہ ہوں ٹھیک ہے میں تھوڑا اس کے لئے ریڈ پین یوز کر رہوں تاکہ آپ لوگ کو ریڈ سائن سے اندازہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کو رب کر دیتے ہیں اور یہ اس طرح یہاں میں لکھ دیتی ہوں حروف مدہ ٹھیک ہے اور یہاں میں آپ لوگ کے لئے لکھ دیتی ہوں کہ یہ نہ ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ پہلے ہے اور یہ بعد میں تو ہم کہیں گے کہ ایسے ایسا حرف مدہ ٹھیک ہے حرف مدہ علف واو یا یا الگ الگ جب آئیں گے ٹھیک ہے ایسا حرف مدہ جس سے پہلے حرف حمزہ نہ ہو یعنی حرف مدہ سے پہلے متحرک حرف حمزہ نہ ہو ٹھیک ہے اچھا پھر نمبر دو شرط کیا ہے یہ اس کی نمبر ون شرط ہے شرط نمبر ایک ٹھیک ہے دوسری شرط یہ ہے کہ ایسا حرف مدہ جس کے فوراں بعد بھی حمزہ نہ ہو ٹھیک ہے فوراں بعد یہ دیکھیں اور یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیوں ہے اسے ٹھیک ہے اس کے فوراں بعد اس کے فوراں اس سے پہلے اس کے فوراں بعد حمزہ نہ ہو ٹھیک ہے دو شرط ہو گئے تیسری شرط ایسا حرف مدہ جس کے فوراں بعد ساکن حرف نہ ہو ٹھیک ہے یعنی ساکن حرف بھی نہ ہے اس کے بعد ٹھیک ہے ساکن حرف بجائے گول کے میں اس کا جو اپنا اوریجنل سائن ہے وہ میں لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اوریجنل سائن یہ خواہ کی جو شکل ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے یہ بھی نہ ہو ٹھیک ہے اگر آپ صرف ایک اس کو یاد کر لیں یا ہم بھی اگر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ صرف اس طرح بھی کر لیں ٹھیک ہے اور دوبارہ ہم ایک یہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ نہ ہو ٹھیک ہے اچھا پہلے شرط کیا ہے دیکھیں یہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح یاد ہو جائے کہ کبھی آپ لوگ بھولے نہیں لکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا حرف مدہ یہ حرف مدہ ہیں ایسا حرف مدہ جس سے پہلے متحرک حمزہ نہ ہو جس کے بعد بھی حمزہ نہ ہو اور جس کے بعد ساکن بھی نہ ہو ٹھیک ہے کتنی شرائط ہوگی ہمارے پاس تین چوتھی کونسی ہے ایسا حرف مدہ جس کے بعد مشدد حرف بھی نہ ہو ٹھیک ہے اب کتنے ہوگی ہمارے پاس شرائط میں یہ دیکھیں بعد میں یہ تینوں نہ ہو ٹھیک ہے حمزہ ساکن اور شد اور پہلے حمزہ نہ ہو ٹھیک ہے تو ایسا جو ہے اب دیکھیں ساری شرائط پوری ہو گئی ٹھیک ہے تو اب کیا کہیں گے ایسے جب شرائط پوری ہو جاتا تو پھر کیا کہتے ہیں کہ ایسے حرف مدہ مد اصلی کہلائے گا ٹھیک ہے ایسا حرف مدہ مد اصلی کہلائے گا اور اس کو مد طبعی بھی کہتے ہیں اور مد طبعی بھی کہتے ہیں ہماری زبان میں اور اس کو کھینجنے کی مقدار جو ہے وہ صرف اور صرف دو حرکات ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ کتنا آسان ہے کہ مد اصلی کسے کہتے ہیں ایسا حرف مدہ جس سے پہلے متحارک حرف حمزہ نہ ہو بعد میں حمزہ نہ ہو بعد میں ساکن حرف نہ ہو اور بعد میں شد نہ ہو ٹھیک ہے سمجھ میں آیا تو ہم نے کیا دیکھنا ہے ان چیزوں کو دیکھنا ہے اگر یہ آ گئے پہلے حمزہ بعد میں حمزہ ساکن شد اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مد اصلی نہیں ہے پھر وہ کونسی مد ہے اب یہ ہم نے دیکھنا ہے اگر ہمارے پاس حرف مدہ سے پہلے حمزہ آ گیا متحارک حمزہ اگر اس کے اوپر سمجھیں علف سے پہلے ہمارے پاس آ گیا حمزہ کے اوپر زبر آ گیا تو یہ کیا بنا یعنی حرف مدہ حمزہ کی آواز کو کھینچے گا تو یہ مد بدل بن جائے گی اے اے ٹھیک ہے اور اگر واو سمجھیں یہاں حمزہ آ گیا ٹھیک ہے یہاں زبر ہے ٹھیک ہے اور یہاں ہمارے پر پیش آ گئی حمزہ کے اوپر تو یہ کیا بنے گا اوو مد بدل ہے again two counts کھینچنے سے اور اگر یہاں پہ حمزہ زیر کے ساتھ آ گئی تو کیا بنا ای دو count کھینچا تو یہ مد بدل ہے ٹھیک ہے اچھا اگر بعد میں حمزہ آ گیا اور ایک کلمے میں آ گیا یعنی فوراں مت کے بعد حمزہ سیم ایک کلمہ اس میں آ گیا تو پھر یہ مد متصل واجب بنے گی ٹھیک ہے اور اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا یعنی پہلا لیٹر جو ہے وہ حرف مددہ ہو ٹھیک ہے اس پہ ختم ہو پہلا کلمہ ٹھیک ہے وہ حرف مددہ پہ ختم ہو پھر دوسرا کلمہ جو ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہو تو وہ مد منفصل جائز بنے گی ٹھیک ہے اور اگر یہ جو ہے حرف مددہ کے فوراں با ساکن حرف آ گیا تو وہ بنے گی مد لازم کلمی مخفف ٹھیک اور اگر حرف مددہ کے بعد شد آ گیا ٹھیک ہے تو پھر وہ کیا بنے گا اور یہ ایک اس میں کی بات ہو رہی ہے ایک کلمے کی حرف مددہ کے فوراں بعد ایک کلمے میں ہمارے پاس اگر مددہ کے فوراں بعد ہمارے پاس ساکن حرف آ گیا اور اگر حرف مددہ کے فوراں بعد ہمارے پاس شد آ گیا ٹھیک ہے تو یہ بنے گی مد لازم کلمی مسقل مسقل کیوں کیوں کیونکہ وہ شت کی وجہ سے بھاری ہو گئی اور ادغام کی وجہ سے بھاری ہو گئی اور ساکن کیوں مخفف کیوں ساکن میں ہم کہتے ہیں وہ اس سے کہ وہاں پہ کوئی مرجنگ وغیرہ نہیں ہو رہی ہے اور سنگل لیٹر ہے تو اب سامنے میں آیا کہ مدیسلی کیا ہوتی ہے اور اس کی کچھ مثالیں میں آپ لوگ کے سامنے رکھ دیتی ہوں مثالیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سی مثالیں آپ نے کہ سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا یہ ہیں جناب ہمارے پاس مثالیں اس کو تھوڑا میں یوں کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے سامنے تاکہ آپ لوگ کو نظر آئے مجھے لگتا ہے کیمرہ میرا تھوڑا ٹیڑا ہے سپریٹ کرلوں میں نے پہلے خیال نہیں کیا لیکن یہ جناب مثالوں میں آپ دیکھیں یہاں پر قولا ٹھیک ہے قولا میں آپ دیکھیں کیا ہے کہ خالی علف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو اسے کتنا کھینچیں گے قو اور قو آواز کیوں موٹی ہوگی اس وجہ سے کہ علف سے پہلے موٹا لیٹر ہے ٹھیک ہے مخفم ہے تو اسے قو تو پہلے درجے کی تفخیم ہو جائے گی ٹھیک ہے قولا لے باریک کیوں ہے کیونکہ خالی علف سے پہلے باریک لیٹر آ رہا ہے تو عربی کا اصول ہے کہ اگر موٹا لیٹر آئے گا علف سے پہلے موٹا پڑا جائے گا اور باریک آئے گا پتل آئے گا تھن آئے گا تو پھر یہ باریک پڑے جائے گا قولا دونوں کی سیم لیند ہوگی ہے پھر ہے ناسی ٹھیک ہے تو یہ کیا بنا ناسی آپ دیکھیں نا ریڈ سے شو کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علف حرف مدہ ہے ٹھیک ہے ناسی ٹھیک ہے ہارون صابرون غالیمین عبادی یہاں علف مدہ ہے اور یہاں یا مدہ ہے عسا اور یہاں علف مخصورہ جو ہے یہ بھی کیا ہے علف کی ایک شکل ہے ٹھیک ہے حرف مدہ ہے یہ بھی علف کی طرح لیکن یہ مخصورہ یا کی شکل میں اور یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے اس کا مطلب ہے چھوٹی کی گئی عسا موسا ٹھیک تو یہ آپ لوگ پاس مثالیں ہو گئی اور یہ رسم الخط اردو کا ہے اور یہ عثمانی ہے ٹھیک ہے عربی قرآن میں آپ کو اس طرح ملے گا اچھا دوسری مثالیں آپ دیکھیں مادہ یہاں دو بن رہی ہے ٹھیک ہے رسم الخط کے حساب سے دیا ہوا ہے حیل اسے لا نہیں پڑھیں گے کیونکہ ایک زبر ہے حالا غافلون سابقون قادرین صدری عیسا عیسا غواء ٹھیک تو یہ مثالیں ہیں تو امید کرتے ہیں آپ لوگ سمن میں آگے ہوگا سبحانہ ربی کا رب العزت عمی یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین